بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے کیمیا سیکھنا ہو یا حکمت سیکھنی ہو تو وہ ویٹس اپ میں آ جائے تو کافی لوگ آ چکے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک بار کتنا لوگ آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں پھر کلاس شروع کرتے ہیں تو اگر کوئی لوگ شوقین ہو آنا چاہتا ہو کیمیا میں یا حکمت میں تو وہ میرے ویٹس اپ پر رابطہ کر کے اپنے آپ کو گروپ میں آئیٹ کروا سکتا ہے کچھ تھوڑی باتی کچھ فیس بھی رکھی ہوئی ہے تو آپ دوستوں کو یہ کام اگر سیکھنا ہو تو وہ آ سکتے ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں انسکیہ کی طرف آج کی انسکیہ کی طرف آج کی ویڈیو کی طرف ویڈیو یہ ہے کہ اس کا جو اجزاء ہیں وہ آپ نے غور سے سننا ہے مائی کہ مائی ایک درخت ہوتا ہے اس کا یہ پھل ہے یہ پنسار سوڑ سے بھی مل جاتا ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے عام چیز ہے سستی چیز ہے ایک طولہ لے لینے ہیں مائی اور ایک طولہ لے لینے ہیں سم الفار سفید اور ایک طولہ پارا مصفہ اور چار ماشا ٹاٹری یہ تمام پیجہ آپ کو پنسار سوڑ سے مل جائیں گے تو مائی کو بریق کر لیں سم الفار کو علیدہ بریق کر لیں ٹاٹری بریق ہو چیز ہے تھوڑا سو اس کو بھی خرل کر لیں اور پارا شامل کر کے ان کو اچھی طرح سے خرل کرنا ہے پارا انہیں مکس کر دینا ہے یق جان کر دینا ہے تو اس کے بعد اس کو کسی ترشی سے ترشی پانی سے بوٹی سے لیمو وغیرہ سے اس کو اچھی طرح سے خرل کرنا ہے خرل کر کے اس کو پھر آپ نے اس کی ٹکیا بنا لینی ہے ٹکیا بنا کر چھوٹی سی روگنی پیالی چینی کی پیالی ہونی چاہیے چھوٹی سی چھوٹا سا کپو یا کوئی پیالی وغیرہ تو اس میں یہ چیزیں تمام چیزیں ڈال دیں اور اس کے اوپر جو ڈھکنا ہے وہ آپ نے تانبے کا دینا ہے تانبے کا ایسا ڈھکنا بنائیں جو اس کے پیالی کے اوپر بورا جائے تو پھر اس کو آپ نے اچھی طرح سے گل حکمت کر دینا ہے دو تین بار گل حکمت کریں جب یہ اچھی طرح سے سوک جائے تو پھر دوستو آپ نے اس کو جو ہے نا آگ دینی ہے اوپلوں کی آگ دینی ہے آپ نے دوستو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو سوہ کلوں کی آگ دینی ہے سوہ سیر کی پرانے نسخ ہیں نا جو وہ سیروں کے حساب سے ہوتے تھے تو سوہ سیر کی مطلب ہے کہ ایک کلوں کی ایک کلوں کی آپ نے اس کو آگ دینی ہے اوپلوں کی تو جیسے ہی تھنڈا ہو جائے تو تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کو کھولنا ہے کھول کر دیکھنا ہے تو اندر سے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ ٹکڑے آپ کو ملیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے بلکل تو وہ آپ نے نکال لینے ہیں نکال کر اسے پھر آپ نے دو طولہ تانبہ اٹھالی میں رکھ کر اس کو گلانا ہے جب وہ چرک کھا جائے تو پھر آپ نے یہ جو پارے والے ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ڈال دینے ہیں ڈالنے کے بعد پھر آپ نے اس کو اتار دینا ہے اتارنے کے بعد پھر آپ نے اس کو دوستو نیار کرنا ہے تیضاب کھلانا ہے تیضاب کھلانے سے تانبہ حال ہو جائے گا اور جو پارا ہوگا وہ نیچے تہ نشین دستیاب ہوگا تو آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے اور اس کو اٹھالی میں دے کر چلخ دے دینا ہے تو رنگ اس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے پہلے وہ رنگ کا نسخہ میں نے پچھلی ویڈیو میں دیا ہے وہ ویڈیو دیکھ کر تو آپ اس کو پارے کو رنگین کر سکتے ہیں یہ مجرب چیز ہے آپ کے لیے یہ توفہ تھا آپ نے اس کو بنانا ہے یہ اچھی چیز ہے آپ کو فائدہ دے گی تو باقی کچھ چیز پوچھ نہیں ہو تو وہ ویڈیو پر آئے جائے کریں کمنٹ بھی کر دیا کریں ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور نیا نظر دوستوں گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ آپ نخیار دکھنے